رسولِ کریم محمد وعلا آلہ وآصحابِ اجمعین عزیزانِ گرامی معزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم آج قرآنِ مجید کے اس درس کی ابتدا کر رہے ہیں اور ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ پورے قرآنِ مجید کی تفسیر جس حد تک اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے دعا کر لیں اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیر فرمائے اللہم صل على سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعسر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعسر وتمن بالخیر اللہم یسر ولا تعسر وتمن بالخیر وَسَلَّ اللَّهُ وَلَا حَبِيبِهِ مُحَمَّدْ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَحْمَرْ رَاحِينَ وَإِذْخُلْتُمْ يَا مُوسَى اور جب تم نے یہ کہا اے موسیٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ ہم تجھ پر یقین نہیں کریں گے حَتَّى نَرَ اللَّهَ جَهْرَةً جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھتے فَأَخَدَتْ وَمُسَّاعِقَ پھر تمہیں ایک بجلی کی کڑک میں آن پکڑا وَأَنْتُمْ تَنْزُرُونَ اور یہ سب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ الصلاة والسلام اپنے ستر نمائندوں کو لے کے کوہِ تور کے تشریف لے گئے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے احکامات عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو ہم کلامی کا شرف نصیب فرمایا بہت سی چیزوں کے بارے میں یہ حلال ہے یہ حرام ہے تعلیمات دے دی گئے ہیں جب یہ تعلیمات اور یہ ہم کلامی ان ستر نمائندوں کو بتائی گئی وہ نے کہا ہم تو ماننے کو تیار نہیں جب تک کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں تمہارے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ بات ہم نہیں مانیں گے اب یہ انتہائی بہودگی کی بات تھی کہ اللہ کے رسول پہ ایمان لانا جو ہے وہ تو ایمان بالغیب ہوتا ہے ایک مرتبہ آپ ایمان بالغیب لے آئے اور آپ نے کہا کہ ہم اللہ کے اس شخص کو اللہ کا رسول مانتے ہیں تو اب ہر وہ چیز جو ہمیں نظر نہیں آتی اللہ کے رسول کو نظر آتی ہے گویا کہ ہمیں نظر آتی ہے ماننا پڑے گی یہی ایمان بالغیب ہے اس قائدے سے وہ منکر ہو گئے تو مائے بجلی کی کڑک آئی سائقہ اور بہوش بے جان ہو کے وہ گر گئے اس کے بعد اللہ نے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پہ پھر زندہ کیا انہوں نے پھر توبہ کی بات یہ ہے کہ یہ مطالبہ کرنا کہ ہر چیز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں یہ مطالبہ درست نہیں ہے علامہ کہتے ہیں کہا تصویر نے تصویر گر سے نمائش ہے تیری میرے ہنر سے ولیکن کس قدر نامنصفی ہے کہ تُو پوشیدہ ہے میری نظر سے تو مصور جواب دیتا ہے کہ گراں ہے چشم بینہ دیدہ غر پر جہاں بینی سے کیا گزری شرر پر آگے میں بھولنا ہوں جہاں بینی سے کیا گزری شرر پر نظر دردو غمو سوزو تبو تاب تو اے نادا قناع کر خبر پر تو تصویر پھر یہ کہتی ہے کہ خبر اقل و خرد کی ناتوانی نظر دل کی حیات جاویدانی نہیں ہے اس زمانے کی تبو تاب سجاوار حدیث لنترانی تو مصور کا آخری جواب یہ ہے کہ تُو ہے میرے کمالاتِ غنر سے نہ ہو نومید اپنے نقش گر سے میرے دیدار کی ہے ایک یہی شرط کہ تُو پوشیدہ کہ پوشیدہ نہ ہو تُو اپنی نظر سے اپنے آپ کو پہچانو اپنے مصور کو بھی پہچان لوگے ہر جگہ یہ مطالبہ کرنا کہ ہمیں سب کچھ اپنی لگاہوں سے نظر آئے یہ مطالبہ بچپنے کا ہے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان نہیں دیکھ سکتا اور اس کو انتظار کرنا چاہیے اس موقع پہ بائبل کی ایک عجیب تضاد بیانی سامنے آتی ہے قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ان کو بجلی کی کڑک میں آن لیا بے غوش ہو گئے بے جان ہو گئے بائبل یہ لکھتی ہے کہ یہ کتاب خروج باب چوبیس آیت نمبر دس اور گیارہ میں لکھتی ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو اپنا دیدار عطا فرمایا انہوں نے اپنے آنکھوں سے اللہ تعالی کو دیکھا اور اللہ تعالی نے اپنی ہاتھوں سے ان کو کھلایا اور پھلایا اور آگے چل کے یہاں پہ بھی آ رہی ہے بات آگے چل کے اسی بائبل میں لکھا ہوا ہے حضرت موسیٰ نے مطالبہ کیا کہ رب آرینی انظر علیہ اے اللہ مجھے اپنا دیدار عطا فرما تو اللہ تعالی نے فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا اب یہ کھلی کھلی تضاد بیانی ہے کہ حضرت موسیٰ کی امت تو اللہ تعالی کو دیکھ رہی ہے اور اللہ کا رسول جو ہے وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا یہ دوسری بات جو ہے یہ بائبل میں کتاب خروج باب نمبر تیس اور آیت نمبر اٹھارہ سے تئیس تک بیان کی گئی ہے یہ کھلی کھلی ایک تضاد بیانی ہے اس معاملے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا انسانی بس میں نہیں ہے یہ جو ہمارا نظام ہے یہ اس قابل نہیں ہے ہمارا جسمانی نظام اس کے قوا اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ تعالی کی تجلی کو برداشت کر سکے یہی وجہ ہے کہ جباہ چل کے پڑھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے یہ مطالبہ کیا تو اللہ تعالی نے یہی فرمایا لن ترانی موسیٰت مجھے نہیں دیکھ سکے گا ہاں تو اگر ایک نظارہ کرنا چاہتا ہے تو میں اپنی تجلی پہاڑ پہ کرتا ہوں تو صرف ذرا پہاڑ کو دیکھ لے تو اللہ تعالی نے اپنا ایک عکس اپنی ایک تجلی کو حیطور پہ جب کی تو پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام خرم موسیٰ ساعقہ بے ہوش ہو کے گر جائے تو وہ اللہ تعالی کی ایک صفت ایک تجلی اور وہ بھی ان پہ نہیں پہاڑ پہ آ رہی تھی اس کو بھی برداشت نہیں کر سکے تو اللہ تعالی کو رو در رو اس دنیا میں دیکھنا انسان کے پس میں نہیں ہے ہاں اللہ تعالی انسان کو آخرت میں اتنی قوت اطا فرما دیں گے اس لیے کہ وہ نظام ہی الگ ہوگا نظام کائنات نظام تخلیق نظام فطرت قوانین فطرت سب کچھ الگ ہوں گے مختلف ہوں گے وہاں انسان کو اللہ تعالی اتنی طاقت اطا فرما دیں گے کہ انسان اللہ تعالی کی زیارت اور دیدار سے مشرف ہوگا ثُمَّ بَعَسْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُم پھر تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کر دی وہ جو بجلی کی کڑک سے تم بے جان ہوکے گر گئے تھے ہم نے پھر تمہیں زندگی اتا کی لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اللہ کے شکر بجار بندے بنو وَضَلَّنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامُ ہم نے تم پہ عبر کا سایا کر دیا یہ سہرہ سینہ اور یہ سارا علاقہ بہت سخت دھوپ ہوتی ہے گرمی ہوتی ہے اور اُس زمانے میں اتنا سبزہ اور اتنے درخت نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی امت کے لیے تو چونکہ یہ جہاد میں نکلے ہوئے تھے ان کا ایک اکرام یہ فرمایا کہ ان پہ مسلسل بادل کا سایا کر دیا تاکہ انہیں دھوپ کی تکلیف نہ ہو وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّا وَالسَّلْوَا اور ہم نے من و سلوہ دو امتہائی لذیذ کھانے تم پہ نازل کر دیئے یہ کیا تھا صاحب یہ ایک تو نباتاتی سویٹ ڈش تھی اور ایک تیتر کا گوشت تھا تیتر سے ملتا جلتا ایک پرندہ تھا اور اس کا وہ اتنی کسرت سے آ جاتا تھا کہ وہ پکڑتے اس کو پکا لیتے تھے کھا لیتے تھے تو انتہائی لذیذ گوشت تھا پرندے کا اور انتہائی لذیذ ایک نباتات تھی بھی تھی یہ من و سلوہ تھی یہ اللہ نے اتنی کسرت سے ان کو عطا کر دی کہ ان کو اس کے ڈھونڈنے میں پکانے میں کوئی کسی قسم کا تردد نہیں کرنا پڑتا تھا اور ہم نے فرمایا کلو من طیبات ما رزقنا کن یہ طیبات میں سے جو بھی ہم نے تمہیں رزق عطا فرمائی ہیں ان کو خوب کھاؤ وما ظلمونا ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا ولیکن کانو انفسہم یرلمون اور یہ خود اپنے آپ پر ظلم کیا کرتے تھے وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے ان سے کہا اُدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةِ اس بستی میں داخل ہو جاؤ فاتحانہ طور پر فَقُلُوا مِنْهَا حَيْسُ شِئْتُمْ رَغَدًا اور اس میں جو جی چاہے تم جی بھر کے مرضی سے تم کھاؤ پیو وَدْقُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور اس شہر کے دروازے سے سر چھکائے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو متکبرانہ فاتحان طور پر متکبر ہو جاتا ہے متکبرانہ طور پر داخل مت ہونا وَقُولُوا اور یوں کہتے ہوئے داخل ہونا حِتَّة اے اللہ تیری مقفرت تیری معافی ہمارے گناہ معاف کر دے اور یہ حِتَّة کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جن لوگوں پہ تم فتح پا رہے ہو ان کو بھی معاف کرتے ہوئے کہ عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ عام درگزر کا رویہ اختیار کرتے ہوئے تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَائِ آخُمْ ہم تمہاری خطائیں بھی معاف کرتے جائیں گے وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور جو لوگ احسان کرنے والے ہیں ان کو ہم اور زیادہ دیں گے اور زیادہ دیں گے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا بدلہ بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے کے ظلم کیا قولاً اس قول کو غیر اللَّذِي قِيلَ لَهُمْ اور کسی قول کے بدلے جو کہا گیا تھا وہ نہیں کیا انہوں نے کچھ اور کر گزرے فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ ان ظلم کرنے والوں پہ ہم نے آسمان سے عذاب نازل کر دیا بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے عزیزانی گرامی حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ مستقل اللہ کا ذکر فرما رہے تھے آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی اور اس قدر جھکی ہوئی تھی کہ حدیث میں ہے کہ آپ کی تھوڑی بار بار اونٹ کی کوہان سے ٹکراتی اور آپ اللہ کی تکبیر بیان کرتے ہوئے اور اللہ کی نسرت پہ حمد کرتے ہوئے مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہوئے بالکل یہی حکم یہاں دیا جا رہا ہے کہ تم شہر میں جب فاتحانہ داخل ہو تو عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے اور اللہ سے معافی کے طلبگار ہوتے ہوئے اللہ کے حضور چھکتے ہوئے تم داخل ہونا متقبرانہ طور پہ فساد بپا کرتے ہوئے لوگوں کو لوٹتے ہوئے لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے ہوئے نہیں ایسا ہر کس نہیں کرتا